اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رضا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید حبروں کا سسلہ بڑھاتے ہوئے حب شرم کرتے ہیں چھانگا مانگا چونیاں سے نیشنل پارک پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک اہم مقام رکھتا ہے جو کہ ایک قابل فخر بات ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے سیاہوں کو سہولت نہیں دی جاتی اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایس ایم نیوز کے بیرو چیف شاہد ندیم جٹ جی شاہد آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے بلکل مقدر بھائی چھانگا مانگا نیشنل پارک پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک اہم مقام رکھتا ہے جو کہ ایک قابل فخر بات ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے سیاہوں کو سہولت نہیں دی جاتی جیسا کہ میں پغام میں واضح بتاتا چلو سابقہ اسسٹن کمیشنر چونی ادنان بدر نے نیشنل پارک کے تمام جھولے انفٹ قرار دے کر سیل کر دیئے تھے ان کے یہاں سے تبادلے کے بعد بغیر رپیرنگ کے ان جھولوں کو استعمال کیا جا رہا ہے خدا نہ خواستہ کسی بھی وقت بڑے سانے کا سباب بن سکتے ہیں اس کے علاوہ نیشنل پارک میں فرسٹ ایٹ کی سہولت بھی مجود نہیں ہے مہربانی فرما کر فرسٹ ایٹ کی سہولت دینے کے ساتھ ساتھ جھولوں کی رپیرنگ بھی کروائی جائے تاکہ جو سیاہ ہے وہ محفوظ طریقے سے سیاحت کا لطف اندوز کر سکے چھانگا مانگا نیشنل پارک زلہ کسور کی شناحت ہے ہماری آن ہے ہماری شان ہے ہمارا فخر ہے اللہ تعالیٰ سے مزید بہتر سے بہتر بنائیں ہماری یہ دعا ہے باقی جو اکریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے ڈی ایف او کسور شاحت بسم صاحب بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور حکومتی نمہندگان میں روز آہر قیوم خان سپورس بورڈ وائس چیئرمن کے نیشنل پارک کے لیے اقدامات قابل طریف ہیں جن کو سنیری حروف میں لکھا جائے گا بہت شکریہ شاہد ندیم تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے لیے آفتہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز